آسماں سے نور کی برسات ہے کہ خاموشی بہتر ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے ناظرین اور ہمارے پاس ہماری پہلی مقررہ ہیں ایرج خان اور ایرج کا تعلق ہے سین پیٹرکس کالیج سے کراچی سے جی ایرج بسم اللہ اجازت جناب صدر آج میرا موضوع اظہار سخن خاموشی بہتر ہے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر خاموشی بہتر ہے تو یہاں میری جگہ کوئی گنگا شخص کیوں نہیں کھڑا جناب والا اگر خاموشی بہتر ہے تو یہاں مائک کے بجائے اشاروں میں بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں جناب صدر یقین جانئے جب آج اس سیگمنٹ مجھے کچھ کہنا ہے میں بطور انوان مجھے خاموشی بہتر ہے دیا جاتا ہے تو یقین جانئے کہ دل دہل جاتا ہے اور لب چھپ رہنے کی عزت کرتے ہیں اور زماغ پر صرف ایک ہی حیبت تاری ہوتی ہے بول کے لفظ آزاد ہے تیرے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کے لفظ آزاد ہے تیرے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کے ساتھ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہلے جناب والا اگر خاموشی بہتر ہے تو آج سے چودہ سو سال قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبلِ احد پر کھڑے ہو کے دعوتِ حق بلند نہ کرتے جناب والا اگر خاموشی بہتر ہے تو حضرت جعفر بن تیار نجاشی شاہِ حبشا کے دربار میں خدبہ نہ دیتے جناب والا اگر خاموشی بہتر ہے تو علی کی بیٹی مولا کی بیٹی کبھی یزید کو خدبوں کی ظلفکار سے للکارتی نہیں تو جناب والا جب ہم تاریخ سے نکل کر پاکستان کی طرف آتے ہیں اور نگاہ دور آتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستانیوں نے ہر دور میں ظالموں اور جابروں کو پرعظم صدا اسے للکارہ ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے اور زندگی کی انامت خاموشی نہیں جناب والا اگر ہم آج کی سیاسی صورتحال پر نظر دانے تو تحریک ادم اعتماد بھی اسی بات کی مخالفت کرتے نظر آتی ہے کہ خاموشی کسی صورت بہتر نہیں تو جناب والا جب جب میں چھپ ہونے رکھتی ہوں مایوس ہونے رکھتی ہوں خاموشی کا دامن تھامنے رکھتی ہوں تو کبھی اقبال تو کبھی قائد کبھی آسمہ جھانگیر تو کبھی چودری اسنم کبھی فیض احمد فیض تو کبھی حبیب جالب میرے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں اور بولنے پر امادہ کرتے ہیں کہ بولو حق کے لیے بولو سچ کے لیے بولو ظالم کے خلاف بولو جابر کے خلاف بولو تو جناب صدر مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے کہ جس قوم کے ثبوت ایم ایم آلم اور زفر عباس جیسے ہوں گے وہ قوم کسی صورت خاموشی کو بہتر نہیں سمجھ سکتی ہے بس اب میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ظلم سہ کر خاموش رہنے کی عادی نہیں ہوں میں ظلم سہ کر خاموش رہنے کی عادی نہیں ہوں میں وقت کے فیرون کو للکار کر دراتی ہوں میں شکریہ کیا بات ہے کیا جوش ہے کیا ولولا ہے ماشاءاللہ بہت خوب ایرج خان ان کا تعلق تھا سینٹ پیٹرکس کراچی سے کالج کراچی سے آسمان سے نور کی پرسات ہے نور رحمہ عشق رمزان